موسیقی شری رام سمتھ جولائے بیس نام میں ہی سنتوشو یا سدگرو کی پہچان ہے جو شری رام کی شرن میں جاتا ہے اس کے لیے سونسار میں کوئی کرتوی نہیں بچتا ہے دےہ کے بھوگ سے آج تک کون مکت ہوا ہے لیکن جو رام بھکت ہوتا ہے اسے دےہ کی پیڑا کی پریشانی نہیں ہوتی رام کے چرنوں میں اپنا دھڑ بھاو رکھو تو تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا یہاں سدگرو کی پہچان ہی ہے کہ نامسمن میں سنتوش ہوتا ہے یدی ہم رام کی شرن جائے تو دیالو بھگوان اوشی کرپا کریں گے دےہ کو نصیب کے بھرو سے چھوڑ دے اور جب جب کچھ گھٹتا رہے گا اس میں آنند سمجھے جو درش جگت ہیں وہاں ستی نہیں ہیں اتا بھگوان رام میں ہمارا چت لین رکھے ایسا کرنے پر رگوناتھ جرور کرپا کریں گے ایشور سے ہم یہی مانگے کی ہے بھگوان مجھے کیول یہی وردان دو کی تمہاری بھکتی میں میرا من لین ہو آپ سے میری یہی پراثنہ ہے جو ایسی پراثنہ کرتا ہے اس پر رگوناتھ کرپا کرتے ہیں رام کے چرنوں میں ہمارا من سمرپت کرے اور اکھند سنتوش رکھے جو لو بھی ہوتا ہے اس کے من میں ہمیشہ دھن کے ویچار آتے ہیں ویسے ہی سادق کا من ہمیشہ نامس من میں ہو ایسا جو کرتا ہے اس کا رام سے ویوگ نہیں ہوتا پانی کے بنا جیسے مچھلی ترکتی ہیں ویسے ہمارا من نامس من کے بنا ہو گرو کی جو آدنیا ہوتی ہیں وہی پرامان مان کر ارثات وہی آدنیا سروشریشت مان کر موکش کے لیے اس کے سوائے دوسرا کوئی سادھن نہیں یا پکا دھیان میں رکھنا چاہیے سادھن کے لیے ادھیک دوڑ دھوپ نہ کر کے دےہ کو بہت پریشان نہیں کرنا چاہیے رام کے سوائے دوسرا کوئی مٹھن نہیں جس کا رام ہی مٹھن ہے اسے جیون میں کوئی دھوکہ نہیں گرہستی میں جس کا رام مٹھن ہے وہاں بھے چنتہ دکھ سے مکت ہوتا ہے رام کی سیوہ سے سب سے ادھیک ہوتا ہے وشو میں یہی شریکھ ستی ہے جو من سے بھگوان کی آرادھنا کرتا ہے اس کا جن ساتھک ہوتا ہے سونسار کا کرتا دھرتا رام ہی ہے یہی دھڑ وشواس رکھے رام پر دھڑ وشواس رکھنے سے کوئی چنتہ نہیں رہتی شری رام کی سمیپتہ ہونے پر بھے چنتہ شوک ہمیں کبھی چھوٹے نہیں نرانتہ نامسمن کرنے سے سبھی اچھائیں پورن ہوتی ہے نام کا چنتن بھگوان کا دھیان گرو کی آدھنیا پرمان ماننا یہ سب سچش کی پہجان ہے جہاں ہمیں سنتوش ہوتا ہے وہیں سدگرو کا ستھان ہوتا ہے نامسمن سے ہی بھگوان ہمارے ہوں گے ہم ان سے جڑ جائیں گے دےہ سے کبھی اوب نہ جائے رام جیسے رکھیں گے اسی میں سنتوش مانے شریر کو جو دکھ پیڑا سہنی پڑے گی وہ ایشور کے کارن ہی ہے ایسا ماننا چاہیے اس لیے چنتہ نہیں کرنی چاہیے اور بھگوان کو بھوننا نہیں چاہیے بھگوان کی علوکی کتہ دھیان میں ہو اور اسی کا چنتن کرے رام کے بینا دوسرا کوئی بھاو من میں نہ آنے دے من کو وہیں پرمشانتی پرابت ہوگی چت میں جب یہ بھاونا نرمان ہوگی کی دے کے ساتھ میری گرہستھی تجھے عرپن ہے تو رہوپتی جرور کھرپا کریں گے ایسی جب ہماری درشتی ہو کی پربو رام ہی کا سروتر ادھشتھان ہے تب ہی ہمیں سچا سنتوش پرابت ہوگا آج کا مکھ بیچار رام کے چرنوں میں من سمرپت کرو اور رات دن نامسمن کرو صدگرنات مہراج کی جائے 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 رگویر سمرت موسیقی موسیقی موسیقی